ہلو ویوورز، ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل زولوجی لرنرز آج ہم اپلائیڈ مائیکرو بائیالوجی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیسے ریڈی ایشنز یوز ہوتی ہیں مائیکرو بائیالوجی کی فیلڈ میں مائیکروبز کی پاپولیشن کو ریڈیوز کرنے میں یا ان کی پاپولیشن کو کل کرنے میں اس پر ہم لوگ جو ہے ڈیٹیل ڈسکسن کریں گے باری باری ہم ڈیفرنٹ طرح کی ریڈی ایشنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ اس فیلڈ کے اندر یوز ہوتی ہیں تو چلتے ہیں فردر سلائٹس کی طرف سب سے پہلے تو کانسپٹ یہ ہے کہ ریڈی ایشنز ہوتی کیا ہیں تو جو سپیس ہے اس سے ٹرانسمنٹ ہو کر آتی ہوئی انرجیز کی مختلف فارمز کو ہم ریڈی ایشن کہتے ہیں مینز کہ یہ انرجی کی ہی مختلف اقسام ہیں مختلف فارمز ہیں ان کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں ریڈی ایشن کا نام دیتے ہیں ریڈی ایشن کے اندر جن ریڈی ایشنز کا ذکر ہم بار بار کریں گے وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈی ایشنز ہوں گی ریڈی ایشن کے اگر ہم پراپٹیز کی بات کریں تو یہ تھوڑے سے فیزکس کے کانسپٹ سے ریلیٹڈ ہیں کہ ریڈی ایشن کی جو پراپٹیز ہیں وہ ڈوال پراپٹیز ہیں مینز یہ کہ یہ ویو لائک بھی ہوتی ہیں اور پارٹیکل فینومینا بھی ایگزیبیٹ کرتی ہیں اگر ہم ویو لائک فینومینا کی بات کریں تو ان کے اندر کانٹینیویس ویو فینومینا ہوتا ہے مینز یہ کہ ان کی نیچر ویو کی طرح کی ہوتی ہے اور کانٹینیویس انرجی ان کے پاس موجود ہوتی ہے کانٹینیویس ویو ہوتی ہے یہ ان کی جو خاص قسم کی فریکوینسی ہوتی ہے اور خاص قسم کی ان کے اندر ویو لینٹ ہوتی ہے اگر ہم اس میں میں اگزیمپلز بتاؤں کونسی ریڈی ایشنز ہیں جن کی ویو لائک فینومینا ہے اس کے اندر ہمارے پاس بسیکلی جو ریڈیو ویوز ہیں انفرا ریڈ ویوز ویزیبل لائٹ ریز وغیرہ وہ یہ والی پراپٹی ایگزیبیٹ کرتی ہیں اگر ہم ڈسکونٹینیویس پارٹیکل فینومینا کی بات کریں تو یہ ایسی ریڈی ایشنز ہیں جن کے اندر ڈسکونٹینیویس means quantized form میں packets کی form میں photons کی form میں انرجی جو ہے وہ store ہوئی بھی ہوتی ہے تو ڈسکونٹینیویس ان کا پیٹرن ہوتا ہے پارٹیکل ان کی بیسیکلی نیچر ہے اور جو ان کی انرجی ہے اور جو ان کا مومنٹم ہے وہ defined ان کا مومنٹم ہے اور اس میں جو ایگزیمپلز آتی ہیں ان میں x rays gamma rays وغیرہ آ جاتی ہیں اگر ہم ریڈی ایشنز کی بات کریں تو میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو اس کے 3 ways ہیں ایک ویو ہمارے پاس ionization کا ہے دوسرا excitation کا ہے اور تیسرا جو ہے وہ heating کا ہے اسی basis پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ریڈی ایشنز ionizing radiation ہوتی ہیں اور کچھ ریڈی ایشنز ہمارے پاس non-ionizing radiation جو ہیں basically ہوتی ہیں اگر ہم ان کی definition دیکھیں یا ان کی explanation دیکھیں تو ionizing radiation نام سے ظاہر ہے پہلے تو ionization ہوتا کیا ہے basically کسی بھی atom سے یا molecule سے electron کا جو removal ہے اسے ہم ionization کہتے ہیں تو یہ ایسی radiation ہیں جو جب میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو اس میں سے electrons کو knockout کروا دیتی ہیں remove کروا دیتی ہیں as a result انہیں کیا بنا دیتی ہیں ions بنا دیتی ہیں means انہیں ionize کر دیتی ہیں as a result کیا بنوا دیتی ہیں free radicals بنوا دیتی ہیں like hydrogen ions بنوا دیئے hydroxyl ions بنوا دیئے paroxides ions بنوا دیئے تو اس طرح سے یہ free radicals بنوا دیتی ہیں اب جب یہ free radicals بنتے ہیں باڈی میں تو یہ intra cellular damage گاؤز کرتے ہیں means cell کے nuclear proteins کو ان کی membranes کو ان کے nucleic acids کو damage جو ہے وہ کرتی ہیں اس کے اندر basically وہ radiation آ جاتی ہیں جن کی energy جو ہے وہ 10 electron volts سے زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر x rays گاما rays وغیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور although microbiology میں ionizing radiation کا use اس طرح سے ہے کہ یہ cold sterilization میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں تو cold sterilization کے ایک ایسا method جس کے ذریعے وہ substances جو کہ heat sensitive ہوتے ہیں جو کہ heat برداشت نہیں کر سکتے bear نہیں کر سکتے ان کو اگر ہم نے sterilize کرنا ہے تو cold sterilization ایک ایسا method ہے جس کے اندر ہم اس طرح کے substances use کرتے ہیں جو heat generate نہ کریں اور چیزوں کو sterilize کریں تو ionizing جو radiation ہیں وہ minimum heat generation کرتی ہیں اور چیزوں کو sterilize کرتے ہیں تو microbiology کے اندر heat sensitive جو substances ہیں biological molecules ہیں ان کی sterilization کے لیے ہم لوگ ionizing radiation کا استعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں پھر non ionizing radiation کونسی ہیں ایسی radiation جو ionize نہیں کرتی but they excites the molecule excitation کیا ہوتی ہے basic کہ ہمیں پتا ہے orbits کے اندر electrons موجود ہوتے ہیں کچھ lower energy level پر ہوتے ہیں کچھ higher energy level پر ہوتے ہیں excitation کا مطلب یہ radiation electron کو lower energy level سے higher energy level کے orbit میں لے جاتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے electrons اس کو کہتے ہیں excite ہو جانا electrons کا تو یہ اب انہوں نے ionize نہیں کیا ناک اوٹ نہیں کروایا بلکہ higher energy level پر لے گئی ہیں تو یہ basically radiation chemical reaction یا ایسے قسم کے ڈیوز کراتی ہیں کہ اس سے کافی زیادہ damage جو ہے وہ cause ہوتا ہے وہ ایسے chemical reactions ہوتے ہیں جو کہ normal چونکہ non excited جو molecules ہیں وہ یہ reaction نہیں کر سکتے تو یہ excitation جب radiation کراتی ہیں تو عجیب و غریب قسم کے chemical reactions جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں اس کے اندر example جو ہے وہ UV radiation کی جو ہے وہ آ جاتی ہے اچھا اگر ہم radiation کی types کی بات کریں تو radiation کو ہم لوگوں نے three types کے اندر divide کیا ہے اس کے اندر electromagnetic radiation آ جاتی ہیں acoustic radiation اور subatomic particles جو گئر آ جاتے ہیں electromagnetic radiation کے اندر ایک white قسم کا spectrum آ جاتا ہے اس میں cosmic rays gamma rays x rays uv rays visible rays infrared rays radio waves بہت ساری جو range ہے وہ آ جاتی ہے acoustic جو radiation and arms اس کے اندر sound waves میں لی آتی ہیں اور جو last atomic radiation اس کے اندر alpha beta gamma radiation جو produce ہوتی ہیں as a result of the radio activity ہمیں پتہ ہے کہ radioactive substances elements ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں radiation release کرتے ہیں اور دیگر جو اپنے daughter جو ہمارے پاس particles ہیں ان کے اندر convert ہوتے جاتے ہیں تو یہ radiation جو release کرتے ہیں ان کو ہم سب atomic radiation جو ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ basically جو ہے تھوڑا overall concept radiation سے متعلق اب ہم جو ہے وہ in detail جو ہے وہ discussion کریں گے دیکھیں گے ultra violet radiation سے متعلق کہ یہ کیا ہوتی ہیں ultra violet radiation کا اگر ہم spectrum دیکھیں تو اس کی جو range ہے وہ 150 to 3900 جو ہمارے پاس angstrom ہے وہ ہے اس کو ہم لوگوں نے اسی basis کے اوپر 3 جو categories ہیں اس کے اندر divide کیا ہوئے ایک کو ہم کہتے ہیں ultra violet sea جو کہ 200 سے لے کر 280 ایم strong تکیس کی range ہے اینگ سٹرم تکیس کی range یہ سب سے harmful rays ہیں uv کی اس سے نیچلی range ہمارے پاس uvb کی ہیں جو کہ almost atmosphere انہیں filter کر دیتا ہے زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے partially filtration جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے اور پھر uv a ہیں جو least harmful ہیں radiation basic اچھا یہ تو ہوگی اس کی categories اگر ہم دیکھیں کہ چونکہ microbiology کی ہم بات کریں ہم لوگوں نے killing کرنی ہے تو کس حد تک uv rays effective ہیں تو اگر ہم bacteria کی killing کی بات کریں تو تقریبا 2650 جو angstrom کی uv ہے وہ انتہائی effective ہے against the bacteria اگر ہم sunlight کی capacity to kill microbes کی بات کریں تو sunlight کے پاس no doubt ability تو ہے but it has unlimited ability has unlimited degree to kill the microbes یہ جو ہے صرف surface جو microbes ہیں ان کی killing جو ہے وہ کر سکتی ہے sunlight اگر ہم بات کریں کہ ہمارا atmosphere ہے basic kari وہ کیا کرتا ہے uv lights کو جو کہ آ رہی ہی ہوتی ہیں space towards the earth ان کو filter out کرتا ہے یہ ozone layer موجود ہے اس کے علاوہ clouds ہو گئے یا smoke وغیرہ ہو گئی یہ اس کو filter جو ہے وہ کرتی ہیں uv rays کو تاکہ صرف جو least harmful ہیں uv a یا uv b وہ ہی پہنچ سکے زمین تک باقی جو ہیں وہ harmful والی جو uv ہے وہ زمین پر نہ پہنچ سکے اب جو labs ہیں ہمارے پاس microbiology کی اس کے اندر اور مختلف یہ پھر microbes کی killing میں بڑا ایم رول لے کرتے اس لئے ان کو جو ہسپیٹلز کے operation rooms ہوتے ہیں ان کی sterilization کے لئے اس کے علاوہ pharmaceutical جو industries ہیں ان میں جو فوڈ dairy products کی پیکجنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہیں ان کی industries میں use کیا جاتے تاکہ جو microbes کی population وغیرہ ہے اس کو reduce جو ہے وہ کیا جا سکے اگر میں بات کروں یو وی ریز کی تو ان کی penetration ability جو ہے وہ matter میں کم ہے تی زیادہ جو نہیں ہے زیادہ تر جو سرفیس پر موجود microbes ہیں ان کو یہ disrupt جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اس mode of action کی بات کریں کہ ultra violet radiation کرتی گیا ہیں جب بھی ultra violet radiation cellulor جو material اس کے اندر absorb ہوتی ہیں مینلی جو پروٹینز ہیں یا nucleic acids وغیرہ ہیں ان کے اندر absorb ہو جاتی ہیں تو ہم جانتے ہیں nucleic acids کے اندر بہت ساری bases موجود ہوتی ہیں ان میں purines بھی ہیں اور piramidines بھی ہیں تو یہ جو piramidines ہوتی ہیں ان کے dimer formation کرواتی ہے piramidines basically cytosine thiamidine یا پھر uracil والی جو bases ہیں وہ ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ absorb ہوتی ہیں تو یہ cytosine اور thiamidine پر effect کرتی ہیں اور as a result یہ کیا کرواتی ہیں dimer formation کرواتی ہیں جو بھی adjacent ساتھ ساتھ موجود یہ bases ہوتی ہیں ان کے dimers بنوا دیتے ہیں جب dimer بن جاتا ہے تو dna کا double helical structure ہوتا ہے وہ distraught ہو جاتا ہے as a result dna کی replication نہیں ہوتی mutants آ جاتے ہیں mutagenic بن جاتا ہے mutation ان کے اندر ریز کی exposure کی بجا سے جو ہے وہ بنت ہے تو اس طرح سے act کرتے ہوئے یہ harmful effect cause کرتا ہے intra cellular functioning destruction لاتا dna کو damage کرتا ہے so this was all about the uv rays next lecture کے اندر x rays gamma rays cathode rays ان کے بارے میں وہ discussion کریں گے اور کیسے یہ microbial جو field ہے اس کے اندر role play کرتے ہیں